کرونا کے زمانے میں تو طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور طلاق جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اس کے طلاق کے اور یا خلا کے مختلف وجہات ہیں کوئی ایک وجہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ طلاق کی وجہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک مشترکہ زندگی ہے یا ہمارے معاشرے میں ایک جو ازدواجی زندگی ہے اس کو کیسے گزارا جاتا ہے یا خواتین کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے یا دوسری طرف کا پہلو ہم دیکھیں کہ خواتین مردوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں یا مرد خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں کہ طلاق کی شرحہ میں جو اضافہ ہوئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں تحمل برداشت ایک دوسرے کی غلطیوں کو در گزر کرنا ماف کرنا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرحہ بھی بڑھ گئی ہے اور دوسرا اس کی وجہ اور ریزن جو ہے آج کر ہمارا معاشرہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہمارے عوام کو دکھایا جا رہا ہے اور مرد کس طرف جا رہے ہیں خواتین کس طرف جا رہی ہیں ہماری گھرے لو زندگی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ وجہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کے بڑھنے کی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے